بہت شکریہ جہاں تک ہمارے سبارتکاروں کا رول کی بات ہے بہت اچھا اور بڑا پوزیٹیو رول آپ کے ڈپلومیٹس ہمیشہ سے ادا کرتے رہے ہیں اور بہت فال ہیں اور ملک کے جتنے مسائر باہر ہم کنفرنٹ کرتے ہیں ہم تو جیسے کیتے ہیں کہ دم نام سپاہی ہیں جو کوئی دیکھتا نہیں ہے نہیں نہیں ایسا نہیں لیکن یہ ہے کہ they do a fantastic job ابھی اگر آپ کو یہ جھنڈا بلند ہے تو وہ آپ کی فوج اور آپ کے foreign office کی وجہ سے فوج domestic level پہ اور آپ کی جو سفارتکار ہیں وہ باہر embassyوں میں میند کر رہے ہیں وہ کوئی دیکھتا نہیں کوئی جانتا نہیں لیکن الحمدللہ اگر انڈیا کو مون توڑ جواب ملتا ہے تو وہ ہمارے ڈپلومیٹس کی وجہ سے ملتا ہے اچھا اور صاحب نے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ بات کی جاری ہے perception آج کل بڑا matter کرتی ہے reality سے زیادہ perception matter کرتی ہے تو جس پر ہی کیسے اس کتاب میں اس کا ذکر موجود ہے کہ پاکستان کے ساتھ روایتی جنگ میں بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بھارت کو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی وہ تو بڑے سائز کی بات کرتا ہے بڑی فوج کی بات کرتا ہے تیارہ کوئی بنا سکا نہیں ہے کبھی رافیل کے پیچھے بات ہے میٹ ٹوئنٹی ون کا کیا حال ہوا وہ بھی ساری دنیا جانتی ہے تو یہ تو روایتی جنگ میں اور یہ محدود جنگ میں بھی تمہارے کھائے گا آپ بلکل درست کہہ رہے ہیں کہ convention warfare جو ہے اس کے جو dynamics ہیں وہ بہت complicated ہیں اور کہیں بھی miscalculation جو ہے وہ دشمن کو بہت بھاری پڑ سکتی ہے اور اس بات کا احساس ان کی leadership کو ہونا چاہیے ہم سمجھتے ہیں کہ جب سے یہ ابھی current حکومت نے office لیا ان کے manifesto میں تھا یہ سب کچھ کرنا تو وہ ایک political agenda کو پسو کر رہے ہیں جس میں کہ rise of hindutwa ہوا اور ایک وہ جو antagonistic اور aggressive approach develop کی گئی it was part of the political agenda لیکن جہاں تک حقیقت کی بات ہے اس کا احساس ان کو ہو رہا بھی ہے آپ نے پلواما نے بھی دیکھا آپ نے اور جو surgical strikes کی بات کرتے ہیں کونسی surgical strike کیا on the ground تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو ایک rhetoric ہے جس کو وہ استعمال کر رہے ہیں for an agenda لیکن ایسے جساں آپ نے Napoleon کی بات کی اس نے کہا ایسے pinpricks کرنے نہیں چاہیے کیونکہ پھر وہ آپ کے control میں نہیں رہتے اور اس کی پھر repercussions جو ہیں وہ آپ کے خیال سے بہت آگے بڑھ جاتے ہیں اچھا یہ بھی بتائیے گا انیسٹر صاحبہ کہ ہم diplomatic front کی بہت بات کرتے ہیں کہ ہم diplomatic front پر بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں ہم نے اپنا لوہا منوایا ہے ہم نے کشمیر کا line of control of working boundary پر جو اشتیال انگیزی ہے اس کو پرسو کیا ہے بڑے اچھے طریقے سے آپ نے کہا کہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ contribute بھی کیا ہے foreign office کے ساتھ تو ہمیشہ ہم رہتے ہیں اور foreign office کی جو بھی development ہوتی ہے اس کو highlight بھی کرتے ہیں تو یہ تو آپ نہ کہیے گا ایک بات یہاں پہ یہ بتائیے گا کہ اگر ہماری ڈپلومیسی اتنی اچھی ہے ہمارے سفراہ اتنا اچھا perform کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ پہشے دنوں میں انکشاب یہ بھی ہوا کہ جو اقوام متحدہ کے دس دیلی ادارے ہیں اس میں بھارت باقاعدہ طور پر اس کا influence ہے وہ اس میں لابنگ کر رہا ہے یورپی یونین میں ہم نے یہ دیکھا ایون کہ آپ نے امریکہ میں بھی دیکھا کہ کس طریقے سے کانگریس کی جو سینٹرز ہیں عراقین ہیں ان کے ساتھ بھی ایک گٹ جوڑ دکھائی دیا نہیں وہ بات تو صحیح ہے آپ کبھی یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ سو رہا ہے وہ تو ہر وقت اس کام پہ لگے جس دن سے آپ کی آزادی ہوئی ہیں وہ اس کام پہ لگے رہے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے جو ڈپلومیٹس ہیں جو آپ کے سفرہ ہیں وہ سوئے وئے ہیں وہ ان تھک محنت کر رہے ہیں اگر وہ لابی کرتے ہیں تو ہم بھی لابی کر رہے ہیں اور اگر وہ جو ہے اشتیال پسندی کرتے ہیں تو ہم کو ان کو کنٹین کرنا بھی آتا ہے اور ہم کرتے ہیں اور اسی لئے الحمدلہ ان کی جو کابشیں ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتی ہیں اور آپ یونین میں دیکھ لیجئے آپ کے جتنے بھی ڈپلومیٹس ہیں they have worked very hard and they have salvaged the situation and prevented escalations ٹھیک ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے مزید بھی بات کریں گے اور خاص طرح پہ میں برگیر